زباریہ بھی یونیورسٹی سے آئی تھی اب کو سلمندی سے اپنے بستر پر لیٹھی تھی ایک بازو مو پر رکھا تھا گورے ہاتھوں پر مہندی کا رکھ خوب جگڑ رہا تھا زخرب نے جلدی سے اس کے ہاتھوں پیروں پر مہندی لگا دی تھی گول گول مہندی کا ٹکہ ہاتھیلی پر بہت پیارا لگ رہا تھا گلابی صورت میں اس کا روپ دلہن جیسا تھا کولیکس نے مبارک بات دے دے کر کچھ موٹ خوشکوار کیا تو کسی نے اور دماغ خراب کیا جس کو بتایا کہ کزن سے ہوئی ہے سب کی اپنی اپنی منطق تھی کچھ نے تو مشارب کو دیکھ رکھا تھا انہوں نے سچے دل سے تعریف پی گی اور جوڑی کو سراہا بھی اب بھی اس کے دماغ میں یہی سب گھم رہا تھا زباریہ چچی جان اس کو پکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں زوبی بیٹی سو رہی ہو کیا انہوں نے اس کے پاس پیٹھتے ہوئے کہا تو زوبی نے بازو اٹایا اور سیتی ہو بیٹی نہیں اممہ جاگ رہی تھی زوبی نے نظریں چھڑاتے ہوئے کہا اور کمرے میں نظر دھڑائی چچی نے اس کے چہرے اور پھر ہاتھوں کو دیکھا اور بولی دیکھ تو کتنا رنگ چڑھا ہے میری بیٹی کے ہاتھوں پر انہوں نے اس کے ہاتھ تھامے زوبی نے بھی اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر ہاتھ چھڑا لیے چچی نے اس کا یہ انداز نوٹ کیا تو بولی زوبی وہ بہت اچھا ہے ابھی تمہاری ہر بات کو امیت دیتا ہے تو سوچو بات میں جب تم اس کے گھر چلی جاؤ گی تو کتنا خوش رکھے گا انہوں نے اسے منانا چاہا امی آپ نے اپنی مرضی کر لیا نا اب مجھے یہ نہ بتائیں کہ وہ کیسا ہے میں جانتی ہوں وہ جیسا بھی ہے روبی بے مروتی سے کہہ کر کھڑی ہو گئی چچی نے ماتے پر بڑھ ڈالے ہم نے تمہیں پھانسی پر تو نہیں چڑھایا پھر نخلے کیوں کر رہی ہو ایک تو وہ بچہ تم سے محبت کرتا ہے ہم پر تو احسان ہی کر دیا اس نے تیرے جیسی بتتمیز کو پسند کر کے اور ادھر دیکھو مزاج ہی نہیں مل رہے چچی نے بھولپن میں ایک تیرگار دیا تھا زوبی کے دل میں ایسی بھی کیا محبت بھتیجے کی زوبی باہر جاتے ہوئے واپس مڑی اور ماں کے پاس آب بیٹی اور بڑے تحمل سے بولی آپ واقعی میری ماں ہیں اس کی ایسا بھی کیا گھول کر پلا دیا اس نے آپ کو کہ آپ کو اپنی بیٹی بری لگتی ہے بتائیں نہ چچی نے جیسے ہاتھ سے مکھی اڑائی اور اپنی بیٹی کو تاجب سے دیکھا پاگل ہو کیا تمہاری ہی ماں جب سے تمہارا نکاح ہوا ہے اب تو وہ بھی ہمارا بیٹا ہے زوبی نے سر پکڑا اور بولی اما نکاح تو آپ نے کر دیا رخصتی میں تب تک نہیں کروں گی جب تک میرا دل اس رشتے کو قبول نہیں کر لیتا اور کوئی مجھے اب مجبور نہیں کرے گا چچی نے تاجب سے تھوڑی پر انگلی رکھی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی بولی ہم رخصتی کر دیں گے تم یہ روٹ میں منانے والے ڈرامے وہاں جا کر کرنا ابھی میں نے بہو بھی لانی ہے پڑی آئی سے آنی زوبی نے حیرت سے آنکھیں پھلائیں اسے اپنی ماں سے اتنی بے مربطی کی امید نہیں تھی وہ اس کی کم مشارب کی ماں زیادہ لگ رہی تھی اگر آپ نے میری مرضی کے بینہ رخصتی کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی پھپو کے پاس چچی کو ہنسی آئی ارے کملی چھوڑ کر جانا یہ تو تایا کے گھری چلے جانا ہمارے سر میں سوا نہ ڈالنا اچھا چھوڑ آج تو بڑی پیاری لگریہ غصہ نہ کر تیاری کر لو تمہاری پھپو کی دعوت کرنی آت صبح تمہارے اببو کہہ گئے تھے زوبی نے بھی بحث ترک کرنا مناسب سمجھا کیونکہ اسے ان تلوں پر تیل نظر آ رہا تھا اس نے سوچا اببو یا زہیب سے بات کرے گی کیسی دعوت روز تو ان کی دعوت ہوتی ہے زوبی علماری کھوڑ کر کھڑی ہوگی اور کپڑے دیکھنے لگی کہتے ہیں رشتہ جو نہیں دیا کہیں وہ نراز نہ ہو جائیں کلوتی بہن جو ہیں زوبی نے غصے سے لب بھیجے اسے پھر مشارب یاد آیا اور یہ آپ کا پیارا جہی تھا تو آیا نہیں آپ سے ملنے بڑے گھیت گاتی تھی جس کے چچی اس کے ذکر پر مسکرائی اور بھولی کس نے کہا نہیں آیا ملنے وہ رات کو واپس جاتے وقت مل کر گیا تھا ہم سے بڑی محبت کرتا ہے ہم سے چچی کے لہجے میں شہد کھلا ہوا تھا انہوں نے گردن تارم کر اسے اطلاع دی زوبی حیرت سے پلٹی اسے حیرت ہوئی کہ وہ ان کے گھر آیا اور ان سے مل کر چلا بھی گیا اما لیکن وہ مجھ سے مل کر تو نہیں گیا اس نے چچی سے کہہ بھی دیا اللہ میری توبہ بے شرم لڑکی وہ کیسے آتا نکاح کے پوراں بادی تم سے ملنے شرم آ گیا ہوگا چچی پر معصومیت ختم ہو گئی تھی زوبی نے ماتھے پر ہاتھ مارا اوف میرے خدا امی خدا کے لئے غلط مت سمجھیں وہ ہر دفعہ سب سے مل کر جاتا ہے نا تب ہی پوچھ رہی ہوں نہیں ہے مجھے شوک آپ کے بیٹے سے ملنے کا زوبی نے ٹھک سے علماری بند کی اور باہر چلے گئی چچی نے موں بنایا اور بڑھ بڑھائی پاگل ہوگی ہے یہ لڑکی محمد علی اور حسن اپنے پادر کے ساتھ واپس جھا جھوکے تھے پیجھے صرف حسین اور دونوں لڑکیاں رہ گئیں پھوپو نے پیکنگ کر لیتی آج دعوت پر وہ پھر سے دستے سوال دراز کرنے والی تھی اب کی بار ان کی خواہش زخرف تھی انہیں یقین تھا کہ اب انکار نہیں ہوگا وہ خرامہ خرامہ چھوٹے بھائی کے گھر پہنچتی ساتھ مشارب کے ساری فیملی تھی زخرف نے بلیک پراگ پر سرخ چندی والا دوبتہ اوڑا ہوا تھا میک اپ میں صرف پینگ کلوز تھا ہاتھوں میں میچنگ ریڈ اینڈ پلیک چوڑیاں پہن رکھی تھی اسے چوڑیاں بہت پسند تھی جو اس کی سڑول گوری کنائیوں میں سستی پھرتی تھی ان سب پہ خیر مقدم زباریاں نے کیا گیٹ اس نے کھولا اسلام علیکم زوبی نے سب کو اسلام کیا اور اندر کی طرف اشارہ کیا فالیکم اسلام واہ بھابو تم تو ایک ہی دن میں نکر گئی ہو زخرب نے گلے لگا کر اسے بھینچا اور کانوی سرگوشی کی جس پر وہ چھیم گئی اسے پرے تکیل کر وہ اوروں سے ملنے لگی ہا 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 اچھا آتو آپ شرماتی بھی ہو زخرب نے مزید ستایا زوبی نے واپس مٹ کر اسے ٹوکا دیا مار کھو گی تم اسے چھپ رو زخرب نے اپنی پسلی پر ہاتھ رکھا جس پر زوبی نے کونی ماری وہ درد سے کرا ہی ہائے زوبی آپی زور سے لگی آپ بندہ مزاک پی نہ کریں زوبی کو اس کی رونی صورت پر ہنسی آئی جو یقینا ڈراما کر رہی تھی اچھا بابا سوری چلو اندر چلیں وہ سب اندر جا چکے میری بھین امی نے ابھی آوازیں دینا شروع کر دینی ہے جی جی چلتے ہیں دونوں اندر چلی گئیں زوہیب کاؤچ پر لیٹا تھا پھوپو کو وید فیملی دیکھ کر اٹھا اور بولا آئیں پھوپو کیسی ہیں آپ یہاں بیٹھیں میرے پاس پھوپو اس تابداری پر قربان ہو گئیں جو بیٹا ٹھیک یوں روز تو آتے ہیں ہم اب اس میں تقلق کیسا زوہیب مسکرادیا پھوپو اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں پھر ادر کی باتوں کے بعد کھانا کھا کر جب روانکی کا وقت قریب تھا تو ایک بار پھر دامن پھلایا اب کی بار زوہیب بگڑ گیا اپنے تو پھر بھی ماں کے سامنے التجا کی تھی جس پر سبھی تقریبا خوش ہو گئے زخرب کچن میں زوبی کے ساتھ تھی اس کو جب پتا چلا وہ اداس ہو گئی کیونکہ وہ ابھی پڑنا چاہتی تھی جبکہ پھوپو کو شادی جلدی کرنا تھی خیر بات مشارب کی آنے پر ٹل گئی کہ وہ زخرب کا بڑا بھائی ہے اس کو بتانا ضروری ہے آج کل اس سے رابطہ ممکن نہیں تھا کیونکہ جہاں پوسٹنگ تھی وہاں سیگنلس نہیں جاتے تھے ایویٹ کال بھوک کروانی پڑتی تھی بلاخر پھوپو خوشی خوشی روانہ ہو گئے ان کے روانہ ہوتے ہی زوہیب کے پیٹ میں مرور اٹھنے لگے اس نے صاف بنا کر دیا کہ زخرب کا رشتہ مہاں نہیں دینا ججی جان حیرت سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی تمہیں کیوں تکلیف ہے آپ ہاں نہ دے تو پھر کہاں دے انہوں نے بیٹے کو گھوری سے نوازا زوہیب جو آج واپس جا رہا تھا پیکنگ کرتے اس کے ہاتھ تھمیں اور بگڑ کر مان سے کہا امی یہاں بھی کمال کرتی ہیں کہیں اور کیوں دینا ہے میں ہوں نہ میں کروں گا شادی زخرب سے ابھی اسے پڑھنے دے باز ایدہ بیگم اس کی فرمائش پر سٹھ پٹا گئیں وہ جلدی سے اس کے پاس آ کر گندے پر دھمو کا جڑا اور بولیں اب تک کیوں نہیں پھوٹے مو سے اب تمہاری پھوپو کو انکار کیا تو تمہارے اببہ نے ہم دونوں کو گھر سے نکال دینا ہے لو دسو یہ اب بھائی پاگل ہو گیا انہوں نے پڑھ بڑھاتے ہوئے باہر کا روخ کیا جوں ہی وہ جانی لگیں سحیب چل آیا امی جان اس میں پاگل بن گیا ہے اب مجھے پتہ تھوڑی تھا کہ پھوپو اپنا ٹرہ لے کر آ جائیں گی میں نے تو سوچا تھا اپنی ہاؤس چاپ کے وقت بتا دوں گا اور شادی بات میں ہو جاتی چچی واپس پلٹائیں اور افسوس سے سر کو ہلایا اور غصے سے بولی مجھے تو لگتا ہے آپ کی نسل نے بغیرت ہونے کے ٹیکے لگوا رکھے ہیں قرم ہے آئینی مشارب کی بات اور تھی اب تمہیں عشق ہو گیا اب اگر زخرب کے لیے انکار کرتے ہیں تو ان کی بین ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا انہوں نے بے بسی سے ہاتھ ملے سحیب ان کے غصے پر مسکر آیا اس نے بے کی زب بند کی اسے قدموں میں رکھ کر پاس آ بیٹھا اور بولا میری پیاری اممہ مجھے کوئی عشق و عشق نہیں ہے بس انجھے اچھی رکھتی ہے پھپو کی تو ان کو منایا جا سکتا ہے اگلو تھا بیٹھا امم میں آپ کا کوئی بھولی بھالی زخرب جیسی لے آئیں گی تو حکومت کریں گی نا مجھے کوئی اور اڑا کر لے گی تو پھر کیا کریں گی آپ میں تو بڑا معصوم ہوں اس کی باتوں میں آ جاؤں گا نا سوچو ماں جی سوچو زہیب نے لوہا گرم دیکھے چوٹ کی جس کا لگتا تھا فیصلہ کریں وہی ہوگا میں ساتھ نہیں دوں گی اب اس عمر میں بیستی کرو آگے بڑا ماں کو گلے لگایا پیار سے ماں تھا چومہ پھر بولا میری بھولی ماں دیکھنا کچھ نہیں ہوگا اور اگر ابو بھی راضی نہ ہوئے تو میں بزید نہیں کروں گا آپ سے یہ کہہ کر ماں کے آگے سر چکایا تو انہوں نے ہاتھوں میں اس کا چیرہ بھر کر پیشانی چومنی اور کندے پر ہاتھ پیر کر بولی اے میرا بچہ میرا غرور میرا مانو تم اپنا خیار رکھنا اللہ کے آمان ہوں ہمیشہ آمین آج بریگیڈیا صاحب کے ہاں سب جونئرز کی دعوت تھی ملیس بھی انوائٹنڈ تھی ملک میں آمن ہوتا یا کوئی اور آپریشن میں کامیابی تو وہ جوانوں کی حوستہ افزائی کے لیے گیٹ ٹوگیدر رکھتے تھے جیسے وہ سب کے پسندیدہ تھے ڈیوٹی آورز کے علاوہ ان سے جب ملو وہ پرتباک انداز میں ملتے تھے اور جب ڈیوٹی پر ہوتے بھی دہشت سے سب کے سانس سوکھے ہوتے تھے اب وطن پہلے رشتے بعد میں ہوتے تھے یہی طرح سب کو دیا جاتا تھا کہ پہلے وطن اور وطن کی حفاظت ہے پھر بطن اور رشتے ہیں قاسم کے ابھی تک مشارب سے ناراضی چل رہی تھی وہ مطلب کی بات کے علاوہ کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا صحیح معنیوں میں قاسم نے اسے ناکو چنے چبوا دیئے تھے وہ سب ڈینر سوٹ میں وہاں موجود تھے آتے جاتے سب ایک دوسری کو سنام کر رہے تھے حالے وال پوچھا جا رہا تھا کچھ آفیسرز یونی فارم میں بھی تھے کیونکہ کچھ آئے تھے یا کچھ نے ڈینر کے بعد آپریشن کے لیے نکلنا تھا وہ جی ہر وقت حالتیں جنگ میں ہوتے ہیں اس دی حالات کے پیشے نظر کچھ آفیسرز اور جونیئرز الڈ تھے مشارب سب سے الگ کے کونے میں کھڑا تھا اسے کچھ فاصلے پر قاسم کسی ہم منصب کے ساتھ کھڑا تھا جو کہ بریگیڈیا صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی مشارب کی طرف بڑی ہیلو گیپٹن ہاو آئی یو مشارب جو اپنے خیالوں میں کھڑا تھا چونکر اس کی جانی متوجہ ہوا پائن مم تانیا نے مو بنایا تانیا کے نظروں میں ستائش تھی اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مشارب کو چھپا لیتی وہ اسے اتنا بسان تھا اس کے برق مشارب کے چہرے پر بیزاری صاحب دیکھی جا سکتی تھی اس کا بس چلے تا وہ سلمانی ٹوپی اڑ لیتا مجھے میں نہ کہا کریں پلیز تانیا نے ایک ادھا سے کہا میں نہ کہوں تو پھر کیا کہوں آپ بتا دیں پلیز تانیا نے اپنے گھنگ ریالے پال جو سامنے ڈال رکھے تھے اپنی مخروطی دو انگلیوں سے پیچھے جھٹکے سیدھے ہاتھ میں موجود سوفٹ رنگ سے گھون پڑا مشارب نے یہ سب بیزاری سے دیکھا اور اپنی نظریں دور دیوار پر لگی بارٹ پٹکائیں یا اس کو متوجہ نہ پا کر پھر بولی آپ مجھے تانیا کہہ سکتے ہیں یا پھر تانو میری فرنڈ کی طرح مشارب زبردستی نسکر آیا فازن کے کان اسی طرف دے اس سے ہنسی زفت کرنا مشکل ہو رہا تھا وہ جانتا تھا مشارب یہاں آنے سے خار کھاتا ہے صرف اس لی لڑکی کی وجہ سے میں گرلز کے ساتھ فری نہیں ہوتا اور آپ ویسے بھی سینئر کی بیٹی ہیں ہم قوم کے محافظ ہیں تو اس لیے آپ بھی میرے لیے اتنی قابل اطرام ہیں میں آپ کو تانیا یا تانو نہیں کہہ سکتا تانیا کا مو سوچ کر کپا ہونے والا تھا اس سے پہلے کہ وہ کٹ کہتے کاسم ان کے طرف آیا اور حیران کی سے بولا اور تو بھابی کو ریپلائی کیوں نہیں دے رہا وہ کب سے تمہیں میسیج کریے موبائل چیک کرو اپنا مشارب اس کی آمد پر چونکہ اور حیرت سے اپنی پینٹ کے جیب کو تپ تپا کر موبائل نکالا تانیا لفظ بھابی بچوں کے اور کاسم کو دیکھ کر بولی بھابی کیا مطلب ہے آپ کا ان کی شادی ہو چکی ہے کاسم اشاشت سے اس کی طرف مرہ اور اپنی بتیزی کی نمائش کرتے ہوئے بولا اوہ سوری مستانیا میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا جی جی ان کی شادی ہو چکی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوئی ہے اور آپ سنائے میس کیسی ہیں گلابی ہونٹوں کو گھول کر کے اوہ کہا اور جانے کو پھر تو لے اوہ ایم جی مجھے ماما نے ضروری کام کے لیے بھیجا تھا کہاں ٹھہر گئی چلتی ہوں اوکے گائز اس نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور ایک ادا سے بال جھٹک کر آگے بڑھ گئی ارے ببی تک موبائل کو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا جہاں میسیج تو کیا گھر سے کوئی کال بھی نہیں تھی اس نے نہ سمجھی سے کاسم کو دیکھا پھر اس کے دماغ کی بتی روشن ہوئی تو وہ کھل اٹھا تھینکس یار تم نے مجھے اس بلا سے بچا لیا وہ مسکراتا وہ اس کی طرف بڑھا کہ کاسم کی دھیمی مگر غیزناک آواز پر نہیں رک گیا آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تم سے بات نہیں کر اپنی ہاتھ میں رو مشاریب کے مسکراہر سمٹی وہ بیچارہ اپنے بال بھی نہیں نوچ سکتا تھا اس سیچویشن میں کیونکہ وہ آفیشل گیٹ گیدر میں تھے پھلے تھوڑا الگ کھڑے تھے لیکن منٹوں میں دونوں کی کلاس لگ جاتی تو چاہتا کیا ہے آخر یہ بتا ذرا مجھے چارپ چپڑے بھینج کر گھر آیا تم نے میرے بغیر نکھا کیوں کیا بول کاسم اس سے زیادہ تل ملا کر بولا لیکن اطراف میں نظریں دوڑا لی تھیں کیوں تم بولوی صافت تھی عزو بھی چھو تمہارے بینا نکاح نہیں ہو سکتا تھا کاسم اس کی بات پر گھڑ بھرایا اور بولا نت ہے تیری سوچ پر تو اتنے ہی کھٹیا سوچ سکتا ہے میرے بغیر کا مطب تھا مجھے اپنے نکاح پر بلائیا کیوں نہیں ابنے گدی کھ جائی اور بینہ شرمندگی ہوتے ہوئے بولا جو بھی ہوا بہت اچانک ہوا تھا تم نے آرام سے مدھی بات سنی نہیں ہو ناراض ہو گئے مشارب نے رسان سے اس کے پر ہاتھ رکھا کہ اس نے جھٹک دیا میں اب بھی ناراض ہوں دفعہ ہو جائیاں سے مشارب نے لب پھینجے کاسم بینٹ کے جیبوں میں ہارڈ ڈالے شانے بھی نیازی سے آگے بڑھا عرب اس کی ڈھٹائے پر مسکرا دیا اس سے اتنی بات کر لی تھی وہ اس پر بھی بہت خوش تھا کیونکہ اس سے پتا تھا وہ آئیسہ اس طرح کا غصہ ختم ہو رہا ہے کھانا لگ چکا تھا اور اس سے بلائیا جا رہا تھا وہ اپنے خیالوں سے چونکر ان کی طرف بڑھ گیا یہ کچھ دن کی بات ہے جب مشارب کے دونوں چھوٹے بھائی ایک ساتھ گراؤن سے کھیل کر واپس آ رہے تھے کہ ابو تراب نے ابو زر کو متوجہ کیا یار تجھے اپنی کزن کی یاد آتی ہے ابو زر نے ہوا میں بال کروائی اور شر سیدھی کرتا ہوا ابو تراب کی طرف دیکھنے لگا کھیلنے کے وقت سے چیڑا لال بھبوکہ ہو رہا تھا آتی ہے نا تم کس کی بات کر رہے ہو اینی کی یا رباب کی ابو تراب نے راستے میں بڑا چھوٹا سبتر پاؤں کے ٹھوکر سے ہٹایا اور بولا میں دونوں کی بات کر رہا ہوں ترنے ایک اور بال کروائی اور تھوڑا سوستا ہوا بولا کہ آج تمہیں ان کی یاد کیوں آ رہی ہے خیر تو ہے نا وہ بول کر رکھا اور اس کے جانے پڑھٹا ابو تراب چھوک میں آگے پڑھ رہا تھا اس سے ٹکراتے بچا انجلا کر بولا یار تم سیدھے کیوں نہیں چلتے ابھی میں گے جاتا ابو زر کندے اچکا کر چل پڑا پھر چلتے چلتے روک کر بولا میں بتایا نہیں پھر کیوں یاد کر رہے ہو اب کے بار وہ تھوڑا دور تھا اس لئے سنبھل گیا کچھ سوچ دے ہوئے وہ بولا میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم پوپو کو خوش کر دیں بیٹیوں سے شادی کر کے دونوں بڑے بھائیوں نے تو بڑوں کو شرمیتہ کروا دیا ہم ہی خوش کر دیں کیا خیال ہے جو بڑی سنجید کی سے سن رہا تھا اس نے خود کو اور معتبر جانا اتراب کے کندے پر بازوں پھل آیا اور چلنے لگا پھر بولا جہاں سوچ تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن میں شادی کس سے کروں گا مجھے تو دونوں اچھی لگتی ہیں وہ تراب جو اس کی بات خور سے سن رہا تھا میں ہی روکیا اور ہستے ہوئے اسے ایک چھام پر دیا آیا بڑا تو شہزادہ یہ سوچ فوپو ہمیں قبول کر لیں گی جب ہماری بھائی اتنے بے دید نکلے ابو جار اس کی بات پر کھل کھل آیا دونوں میں دو سال کا فرق تھا لیکن کٹ کٹ میں برابر ہونے کی وجہ سے ہم امر لگتے تھے فوپو تک زہیب کی بات پہنچ چکی تھی اس تھی وہ سخت ناراض تھی ابو تراب کے کان میں یہ بات پڑ چکی تھی اس تھی بیچاری کو فوپو سے ہمدھردی ہو رہی تھی بند دروازے پہ آنکھوں کی گھباہی لکھ کر اپنے سائے کو کچلتا ہوا لوٹ آیا ہوں مشارب زوبی نے اس کا کندہ ہلایا ہم وہ گہری نین میں بولا پھر اس کا کندہ زوبی نے ہلایا اور کہا مشارب اٹھو نہ کھانا کھالو مینی بنا لیا مشارب نے آنکھیں کھولی تو دیکھا زوبی اس کے پاس بیٹھی ہے سیدھے ہاتھ میں نوالہ آیا اور گوت میں پلیٹ رکھ کر بیٹھی ہے جس میں آلو کا پراتھا اور اچار ہے وہ اس کی اس پہ تکلفی پر حیران ہوتا اٹھ بیٹھا تم یہاں یہاں کیا کر رہی ہو زوبی مسکرائی اور نوالہ اس کی طرف پڑھایا مشارب نے حیران ہوتے ہوئے مو کھولا زوبی نے نوالہ کھلا کر اس کے بعد سوارے جو سونے کی وجہ سے بکھر گئے تھے مشارب کو حیرت کے جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے تم نے خود تو کہا بھوک لگی ہے آلو والا پراتھا بنا دو پھول گئے زوبی نے اسے پیار سے گھورا اور ایک اور نوالہ اس کی طرف پڑھایا مشارب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اسے منع کیا کیوں نہ کھلائے کیونکہ اسے کچھ پوچھنا تھا زوبی آنکھوں میں پیار لیا اسے دیکھ دیتی چھوڑو کھانا پہلے یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اس طرح پاس پیٹھی ہو امی نے دیکھ لیا تو کیا کہو گی زوبی اس کی بات پر کھل کھلائی اور پلیٹ ایک طرف رکھ کر سیدھی ہو پیٹھی اپنا دوسرے ہاتھ بھی مشارب کے ہاتھ پر رکھ دیا ایسے کہ جیسے وعدہ لیتے ہیں اور بولی نہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں بھوک لگی تھی تم نے کہا تو میں بنا کر آگئی ویسے بھی تم میری شہر ہو کھانا تو کھلائی سکتی ہوں ہے نا مشارب کو ابھی تک یقین نہیں آرہا تھا کہ زوبی اور ایسی باتیں کر رہی ہے وہ جو اس نکاح پر راضی ہی نہیں تھی اس نے خود کو ہلکا سا تھپڑ بھی مارا زوبی اس حرکت پر اور زور سے ہنسی کہ جلد ترنگ بچ گئے مشارب بخود سا اسے دیکھنی لگا اچھا آپ زیادہ حیران نہ ہو لو ایک نوالہ اور کھالو چلو شہباش آ کرو زوبی نوالہ اس کے مو تک لے گئی اور کھلاتے وقت اپنا خود کا مو تھوڑا کھولا مشارب نے مسکرا کر مو کھولا اور نوالہ مو میں لے کر چھپایا اور چیخہ اوہ اف ارے یہ کیا یہ تو اس کی اپنی انگلی تھی جسے اس نے نیند میں چھپا لیا تھا اور یہ حرکت کسی اور کی نہیں کاسم کی تھی اسی نے اس کی انگلی پکڑ کر اس کے کھولے مو میں دی تھی اور اب پاکلوں کی طرح ہنسرا تھا میں کب سے دیکھ رہا تھا تو مو کھولتے تھے بند کرتے تھے اور بڑھ بڑھاتے تھے سمجھ تو نہیں آئی تیری آواز لیکن سوچا مو کھولا تو کچھ کرتا ہوں ہا 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 مشارب اپنی انگلی کو پھڑے پھونکے مارا تھا ساتھ ساتھ اسے اتنا پیارہ خواب ٹوٹنے کا دکھ بھی تھا وہ خواب میں گھر پہنچا ہوا تھا کیا تھا جو وہ زوبی کے ہاتھ سے پورا پراتھا کھا لیتا یہ دوست واقعی کمینے ہوتے ہیں نہ خود خوش رہتے ہیں نہ دوستوں کو رہنے دیتے ہیں اس نے اپنی انگلی کو دیکھا جو سرخ ہو گئی تھی اور بولا تو پیدائشی کمینہ یا بات نے ہوا ایسا کاسم اس کی بات پر پھر ہلک پھاڑ کر ہسا مشارب نے اسے ناکباری سے دیکھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتا لیکن ایسا ممکن نہیں تھا اور نہ ہی وہ یہ رس لے سکتا تھا کیونکہ بڑی مشکل سے تو اس نے صورہ کی تھی اس شرط پہ کہ شادی جب بھی ہوگی اس کی تاریخ تب تہہ ہوگی جب دونوں کو ایک ساتھ چھٹی ہوگی اور مشارب نے بلا چونچ رہا یہ بات مان لی تھی پیدا تمہیں شریف ہی ہوا تھا چاہے اممہ سے پوچھ لو پھر جب تم سے منا ہاں کچھ کچھ خود میں کمینہ پن محسوس ہوتا ہے اچھا یہ چھوڑ تو یہ بتا کیا دیکھ رہے تھے خواب میں کہیں بھابی کا دیدار تو نہیں کر لیا ہاں 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 مشارب پھیکا سا مسکر آیا وہ قاسم کے تکے پر اش اش کر اٹھا نبی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا پتہ نہیں یار کیا دیکھ رہا تھا مجھے درد نے بھول گیا تم ابھی تک کیوں جا کر رہے ہو سوپر ڈیوٹی نہیں ہے مشارب نے گھڑی دیکھی جو گیارہ بجا رہی تھی قاسم نے سر کو جایا اور اپنے بستر بجا بیٹھا تو کہا وہ یار آج بہت یاد آئی تھی تو ذرا دور نکل گیا تھا بات کرنے جہاں سگنلز تھے قسم سے تھکن اتر گئی اس کی آواز سن کر قاسم کے لبوں پر بڑی دل پرے مسکرہ ہر تھی یقیناً تصور میں وہ پھر اپنی اور اس کی باتیں سوچ رہا تھا مشارب کو اداسی نے گھیرا کتنی دن ہو گئے تھے زوبی کو دیکھے ہوئے اس سے بات کی ہوئے گھر والوں سے اس کی بات ہو جاتی تھی لیکن اس بار رشتہ بدلتی اس حسات بھی بدل گئے تھے زدی ہوں مگر جو تم پکارو تو جان حاضر آنا بھول جاؤں غرور وار دوں اوہ یعنی آج پھر میں تمہاری علی فلیلہ سنوں گا مشارب نے جمعی روکی تکیہ اٹھایا اور گود میں رکھا یعنی کہ وہ حاضر سننے کو قاسم کو اس کے الفاظ پر اتراز ہوا تو وہ بگڑ کر بولا میں نہیں سناتا چاہو تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں رازدان بنائیں اور ویسے بھی تو بھابی کے خواب دیکھ جس میں یقیناً وہ تمہیں کچھ کھلا رہی تھی قاسم نے اسے گھری گھری سنا کر کروٹ بدل لی مشارب کو ہنسی آئی یعنی آج جو وہ کھلا رہی تھی وہ تو تمہیں کھانی نہیں دیا اب اور کیا کہوں تمہیں قاسم نے بینا دیکھے اسے جواب دیا تم اس کا بات کا غم مناؤ میں سو رہا ہوں کیونکہ مجھے حکم مل ہے میں سو جاؤں تھا کہ ڈیوٹی پر لررٹ روں شب پہ خیر تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی گہری بادی میں تھا جبکہ مشارب کی نیند اُڑ چکی تھی اب اس کی رات اسی ملال میں گزرنی تھی کہ آتے ہو اسے دیکھا کیوں نہیں اور وہ اس کی ہو کر کیسی لگ رہی تھی کوئی میٹھی یاد لے آتا تو اچھا رہتا وہ کمرے کی بتی گل کر کے شرٹ پہن کر باہی نکل گیا بوجی آنکھیں روکی سانسے ہے دل بھی ڈوب جانے کو بھلا یہ کیا طریقہ ہے کسی کو یاد آنے کا چھیں ماہ پلک چھپکتے گزر گئے زہیب کا ایم بی بی ایس مکمل ہو گیا تھا وہ گھر آیا ہوا تھا زوبی کے کان پک جاتے تھے روز مشارب نامہ اپنی امی سے سن کر وہ چرچڑی ہو گئی تھی اب بھی ان کی جھڑپ ہو رہی تھی مشارب آ رہے کچھ دنوں میں یہ سڑا ہوا مو بنا کر نہ جانا اس کے سامنے چھچی نے اسے دھیرت سے سمجھایا لیکن الفاظ سخت ہونے کی وجہ سے زوبی پھر تڑک کر بولی مشارب آ رہے کوئی شہزادہ نہیں کہ اس کا استقبال مسکرا کر کیا جائے چھچی نے کپڑے تہ کرتے ہوئے پٹک کر اس کو گھورا نا تم چاہتی کیا ہو آخر پہلے تو ہر وقت اس کے نخرے برداشت کرتی تھی صبح بھی اس کے نام سے ہوتی تھی اب کیا تکلیف ہے تمہیں زوبی جو انہی کے پاس لیٹی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی پہلے وہ میرا کزن تھا اور دوست تھا چھچی نے پھر سے کپڑے تہ کرنے شروع کی اور سمجھاتے ہوئے کہا تو اب شوہر بن گیا نا حلال اور مضبوط رشتہ کسی اور سے شادی ہوتی تو کیسے ہی رشتہ نبھاتی دوستی کا قدر ہی نہیں ہے لڑکی کو انہوں نے تلخی سے سر چھٹکا اور تیشدہ کپڑے اٹھا کر علماری کی طرف بڑھ گئیں زوبی کے ماتے پر بل پڑ گئے تو آپ لوگوں نے زبردستی بنا دیا میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا مجھے یہ سب عجیب لگتا ہے پتہ نہیں آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی زوبی اب اپنے کپڑے الگ کر رہی تھی اس طریقے کرنے کے لیے پوٹ کر جانے لگی دونوں نے روکا اچھا بات سن یہ فضول بحث اپنے باپ کے ساتھ کیا گھر میرا دماغ پلپنا نہ کیا کرو مشارب اور زہیب کی نئے کپڑے سل کر آئے ہیں ان کو دیکھ لو اور الگ کر لو وہ آئے گا تو یہی پہنے گا میرا بچہ چچی کے لہجے میں شہد کھل جاتا تھا مشارب کا نام لیتے ہی زوبی کا حلق کروا ہو جاتا تھا یہ سن کر اس کو ایک تکلیف یہ بھی تھی کہ اس نے اس کی ماں چھیل لی تھی وہ زوبی کی کم اور مشارب کی زیادہ لگتی تھی ہاں وہی ایک بچہ ہے ہم تو ستیلے ہیں زوبی نے زہیب اور مشارب کی سوٹ الگ کیے دل کو عجیب لطیف سے درد نچ ہوا وہ چونگ گئی خبردار جو اس سے جلی دو اتنی محبت کرتا ہے مجھ سے میرا بچہ تم بھی تو میری بیٹی ہو نا جانے کس پر گئی ہو انہوں نے اسے مزید تپایا زوبی بہت تمیزدار بیٹی تھی لیکن اسی مشارب کی وجہ سے اس کی لڑائی ہو جاتی تھی ماں سے جبکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا یہ بھی وہ جانتی تھی لیکن پھر بھی وہ کبھی کبھی چل جاتی تھی یہ اسے پتہ نہیں تھا کہ آنے والا وقت بہت کچھ بدلنے والا تھا سوہیب کا رشتہ قبول کر لیا گیا تھا تایا جی سپیشل اپنی پہن سے معذرت کرنے گئے تھے اور ان کو تسلی دی تھی کہ ہم پہن بھائی کبھی رشتوں کی وجہ سے ناراض نہیں ہوں گے اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ اگر چاہیں تو ان کی دونوں بیٹیاں وہ اپنی بہو بنا لیں گے جو بات ابو تراب نے پھپو کی ہم دردی میں سوچی تھی وہ سچ ہونے واری تھی اور ان دونوں کو پتہ بھی نہیں تھا اب مشارب کا انتظار تھا جس کی آنے پر بقاعدہ رسم ہونا تھی زوہیب نے مشارب کو کال ملائی رنگ ہو رہی تھی دوسری طرف مشارب کی آواز اپری ہیلو اے سالے کیسا ہے زوہیب نے چھڑنے کے لئے کہا تو مشارب کو اس کے تکلم پر حیرت ہوئی لیکن وہ پھر بھی مسکرا کر بولا ہا ہا میں ٹھیک ہوں رشتہ مت بھولو سالے تم وہ میرے میں تیرہ سالہ کب سے ہو گیا زوہیب نے نتنا ہونڈ دبایا اور نہ کہہ کا اوبر پڑتا وہ دو وہ دو بولا تیری قسمت پھوٹ گئی ہے اب صرف میں ہی نہیں تمہارا سالہ تم بھی ہو پھول گئے حالی میں میرا رشتہ قبول ہوا ہے میرے تایا جان کہا سنتے ہو سالے جی مشارب نے ہسی دبائی ہسنے سے اس کی آنکھیں بھی ساتھ ہستی تھی اس کی آنکھوں کے دیئے زوبی کو بہت پسند تھے لیکن یہ بات زوبی نے کبھی بتائی نہیں تھی میں انکار کرتا ہوں مجھے تمہارا رشتہ نہیں پسند جاؤ جو کرنے کر لو بڑا آیا مجھے سالہ کہنے والا زوہیب کو یقین نہ آیا کہ یہ بات مشارب نے کیا وہ تڑپ کر بولا ہن ہن یہ کیا بکواس ہے تمہاری کون سنتے بڑا آیا رشتہ ختم کرنے والا مشارب کہہ کر لگا کر ہنس پڑا اوئے یہ تیری خام خیالی ہے کہ میری کون سنتے میری اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لو کہ زوبی کے لیے بھی جو رشتہ آتا تھا اس کا حتمی فیستہ میں ہی کرتا تھا اس لیے میرے سامنے پنکاری نہیں کرنی بچے بچہ ہے تو ابھی ہا 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 اچھا بتاؤ گھر میں سب کیسے ہیں زوہیب نے برا سمو بنایا اور دل میں اس کی اہمیت کو قائل کیا وہ جانتا تھا مشارب کیا ہے سب کے لیے یہ تو بس چھیڑنے کے لیے تھا اس لیے ڈراما چھوڑ کر سیدھی تنا بولا سب ٹھیک ہے یار تم سناو کا بارے ہو امی یاد کرتی ہیں روز مشارب چچی کے ذکر پر مسکر آیا اسے زوبی اور چچی کی لڑائی یاد آئی جب وہ تنگ کرتا تھا زوبی کو اور الٹا چچی زوبی کو ڈان دیتی تھی آ رہاں کس دنوں میں چچی کو میری طرف سے گلے لگانا اور ان کو کہنا میں بس ابھی آیا وہ دروازے کو دیکھیں ذرا زہیف نے اس کا پیغام پہنچانے کی ہاں بھی پھر لی کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر رابطہ منقدے کر دیا کاسیم اور مشارب کو اس دفعہ ایک ساتھ چھٹی ہوئی تھی اس لیے وہ دونوں ساتھ ہی سفر کر رہے تھے پھر ایک سٹیشن پر ان دونوں نے بھی چل جانا تھا میں تمہیں نکاح کی تاریخ تیہ ہونے پر بتا دوں گا تب تم آ جانا وید فیملی ٹھیک ہے مشارب نے اس کو الویدائی چھپی ڈالتے ہوئے کہا اوکے جناب جو حکم میرے یار کا کاسیم اور مشارب دونوں کے بلیک کارٹن کے سوٹ تھے نکزک سے تیار وہ گھر جا رہے تھے دونوں پر دیسیوں کا بے زبرے سے انتظار ہو رہا تھا کاسیم اپنے راستے پر روانہ ہوا اور مشارب نے اپنی سیٹ کی بیک پر سر ٹکا کر آنکھیں مود دی ذہن کے دریجے پر ایک سایا نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ روشن ہو گیا وہ اس کی زوبی تھی ناراض سی الجی ہوئی مشارب نے بے چین ہو کر آنکھیں کھول دی کیا ہے یار ایسی وحشت پہلے تو نہ تھی اب کیوں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا میں اس نے خود کلامی کی اور اپنے دل کو ٹرٹولا جواب ندارد ہماری غزل ہے تصور تمہارا تمہارے بینا اپنا جینا گوارا اس نے چونکر گاڑی سے بائی دیکھا ساتھ والی گاڑی میں یہ میوزک بجھرا تھا اس کے لبوں پر مسکراہت بکر گئی تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم مغنیہ کی آواز سماتوں میں جادو جگہ رہی تھی اس کے جذبات کو الفاظ مل رہے تھے وہ حیران تھا اس اتفاق پر جو بھی تھا حسب حال تھا کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے انسان داسوتوں لبزوں پر توجہ زیادہ دی جاتی ہے آواز اب دور ہو رہی تھی لیکن اس کے لیے سوچنے کا ایک ذریعہ بن گئی تھی سوئے ہوئے جذبات جاگ اٹھے تھے وہ اب خود کو در و تازہ محسوس کر رہا تھا جو بھی تھا اب وہ اس کی منکوہ تھی اس کی بیوی تھی کم از کم اس کے جدہ ہونے کا خوف نہیں تھا راضی نہیں تھی تو وہ راضی کر لے گا اپنی بیلوس محبت سے ہر رشتہ بننے کے بعد پائیدار ہونے کے لیے وقت لیتا ہے اور وہ یہ وقت دل و جان سے دینے کو تیار تھا آ رہوں میں زوبی تیار ہے نا میری جان اب تمہیں سنانے کا زیادہ مزہ آئے گا وہ بھی حق کے ساتھ شکر ہے مولا اس نے خود کلامی کی اور ایک تھنڈی سانس ہوا کے حوالے کی زوبی سر جھکائے بیٹھی تھی اس نے ماں کے کہنے پر نیا سوٹ پہن لیا تھا لیکن تیار ہونے کو اس کا دل نہیں تھا عجب سے دھیجک محسوس ہو رہی تھی ہوا کا تھنڈا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکڑایا اور اس کی لٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی اس کا ذہن بھٹک کر مشارب کی طرف کیا اسے زوبی کے چہرے پر یہ لٹ بہت پسند تھی ایک دفعہ اس نے کہا تھا زوبی یہ لٹ اتنا غصے سے کان کے پیچھے نہ کیا کرو ایسی رہنے دیا کرو اچھی لگتی ہو بہت مجھے حق نہیں ونہ اسے میں سوارا کرتا اور زوبی نے غصے سے روٹی پکڑنے والا چمٹا اٹھا لیا تھا اس بات پر اور بولی تھی مشارب فضول نہ بولا کرو ونہ اس چمٹے سے ٹکور کروں گی تمہاری چپ کر کے ناشتہ کرو پھر چلتے ہیں مجھے دیر ہو رہی ہے مشارب نے چائے کا آخری گون پر آ اور کب اس کے سامنے پڑھا بہت ہی بدزوک ہو ایسے تم زوبی ہائے میری قسمت اس کا ہاتھ دیٹ کی طرف جاتے جاتے ٹھہر گیا دروازے پر آہٹ ہوئی تو اس نے من کر دیکھا لیکن ہوا تیز تھی اس دیر آہٹ ہوئی میں ہی انجان تھی وہ تو اکثر دل کی بات کہہ جاتا تھا تیز ہوا کے جھونکے نے جب دستک دی دروازے پر محسوس ہوا تم آئے ہو انداز تمہارے جیسا تھا زخرف کچن میں بوا کے ساتھ مصروف تھی وہ اپنے چہیتے بھائی کے لیے کھانا بنا رہی تھی تائی جانے اوپا پھر مشارب کا کمرہ دیکھ کر باہر آ رہی تھی چھوٹے دونوں باہر تھے تایا جان ابھی گھر نہیں آئے تھے شام کا وقت تا پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے ایک پردیسی بھی گھر کو لوٹ آیا تھا دستک دی اور مر کر زوبی کے دروازے کو دیکھا دل میں اسے دیکھنے کی گسک جا گئی باغی دل کو ٹپٹ کپری سے دستک دی اور دروازے کی درست سے جھانکا اسے بے چینی ہو رہی تھی گھر والوں کو دیکھنے کی اوہ مشارب بھئی آگے زخرف نے خود کلامی کہ اس کا چمت چلاتا ہوا ہاتھ رکھا وہ اسے بوا کے حوالے کر کے باہر کو بھاگی گرین سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی تیز تیز قدم اٹھاتی وہ دروازے تک آئی اور بینہ تستیق یہ دروازہ کھول دیا مشارب کا پھر سے دستک دیتا ہاتھ مولک رہ گیا اس نے بین کو مسکرا کر دیکھا اور اسے ہاتھ سے چبت لگائی اور بولا یہ کیا طریق ہے موٹی بینہ پوچھے دروازہ کھول دیا یہ کہتے ہوئے سمان اٹھا کر اندر قدم رکھے زخرف پیتابی سے اس کے پہلو کے ساتھ لگی اور ناس سے بولی میں تب پوچھتی جب کوئی اور ہوتا جبکہ آپ کی دستک تو میں پہچانتی ہوں جلیں اندر امی انتظار کر رہے ہیں مشارب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور پھر اس کے بال خراب کر دیئے جو اس نے بڑی مشکل سے بیک کومنٹ کی تھی بھائی نہ کریں نہ سارے بال خراب کر دیئے زخرف جوز کے بازوں کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے جا رہی تھی بگڑ کر بولی جب سے اس کا رشتہ زوہیب سے تیہ ہوا تھا وہ ایسے ہی سبری ہوئی رہتی تھی اس کے برق زوبی یونیورسٹی سے آتی تھی اور موہات ہو کر فریش ہو جاتی اس نے تو الٹا خود پر توجہ دینا ہی چھوڑ دی تھی خراب کہاں میں نے تو ٹھیک ہی ہے اہمی قلعہ کا گمبت بنا ہوا تھا میں نے توڑ دیا مشارب نے اس کے بال پھر چھیڑا تو زخرف دھونک دیکھ کر خود کو بچا گئی مشارب اس کی حرکت پر کہہ کامار کر ہنسا زخرف کا سارا پیار اڑ گیا تھا پھر ماں کی خوشی دیکھ کر فیسے مسکرانے لگی وہ باہیں کھول کر اسی طرف آ رہی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا بیٹا آئے مانسد کے مشارب نے آگے وڑھ کر اپنی ماں کو مضبوط بازوں کے حسار میں لیا وہ کافی دیر لپٹا کر کھڑی رہی اور دعائیں دیتی رہی جب کچھ دل کو سکون میرا تو ماں تھا چونکتے ہوئے بولی ایک ایک دن بڑی مشکل سے گزرتے اللہ تمہیں اور تمہارے جیسے ہر فوجی بیٹے کی حفاظت کرے آمین مشارب نے ان کے گل بازو پھیلائے اور دھیرے سے کہا آمین امی جان بس ہمیں آپ کی دعائوں کی ضرورت ہے تائی جان نے اس کے ہمراہ قدم بڑھائے اور کہا ہر دم دعائیں ہیں میرے بچے زخرف ان دونوں کو بادوں میں مصروف دے کر کچھن کی طرف چلی گئی مشارب بیک رکھنے کمرے میں آیا تو اصل چہرہ تو اب ظاہر ہوا وہ جو بشاشت تھی وہ غائب ہو گئی اس کے لبوں سے مصروحہ دور ہونے کے بعد چوڑے ماتے پر بل پڑے اس نے لب بھیمچ لئے پیشانی کو اس نے سیدھے ہاتھ کی دو انگلیوں سے مستہ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے کیا سیدھا جا کر زوبی سے وجہ پوچھے یا پھر چلنے دے جیسے چل رہا ہے کیونکہ اس دنان سب سے بات ہوئی تھی سوائے زوبی کے نہ اس نے بات کی تھی نہ مشارب نے کوشش کی دونوں ہی اپنی جگہ ایک دوسرے سے ناراض تھے اس کی خیالوں کے تسلسل کو زخرب کی آواز نے توڑا یہ لئے بھائی پانی پینے اس نے خاموشی سے کلاس اٹھا کر مو سے رکھایا زخرب اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی کالے سوٹ میں وہ بہت پیارا اور غزب ڈھا رہا تھا مشارب نے کلاس اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹری میں رکھا تو زخرب بولی بھائی میں چائے بنانے لگی تھی آپ کے لئے تو امہ نے منع کر دیا اور بیٹ پر اُلٹ دیا پہلے یہ کپڑے علماری میں رکھ تو پھر کھانا لگا دینا چائے میں گھر پر تم سب کے ساتھ پی لوں گا زخرب نے اچھمبے سے اس کو دیکھا یہ اس کے لئے نقابلی یقین تھا کہ مشارب یہ بات کر رہا ہے جب واپس آ کر سفر کے دھول بھی بات میں دھوتا تھا پہرے وہاں حاضری دیتا تھا کیا دیکھ رہی ہو جلدی کرونا بھوک لگی ہے زخرب کی نظروں سے بچنے کے لئے اس نے ماں کے پاس جا کر بیٹھنے کا فیستہ کیا باہر آ کر اسے پشتانہ پڑا کیونکہ اممہ نے زوبی کا ذکر چھیر دیا تھا باتیں کرتے کرتے وہ چونکی اور مشارب سے پوچھا چچا کے گھر نہیں جاؤگے کب سے رہ دیکھ رہی ہوگی زوبی بھی تمہاری چچی نے تو صبح سے کئی فون بکا لیا اور زہر بھی آیا تھا پوچھنے تم نے ان کو بتایا نہیں ان کے سوالوں کی بچھار نے مشارب کو بخلا دیا امی امی خیل تو ہے اتنے سوال ایک ساتھ پوچھ لیے جاؤں گا لیکن کھانا کھا کر ابھی تھک کر آیا ہوں مشارب جو ان کے ساتھ اس وفے پر نیند رازتہ اٹھ کر بیٹھ گیا پہلے اس نے سوچا تھا وقت گزر جائے گا لیکن پھر راہ پرار نہ پا کر اس نے مہا جانے کا فیصلہ کیا امی میں اسلام کر کے آتا ہوں پھر کھانا مل کر کھائیں گے اس نے یہ کہتے ہوئے نظریں چورانی وہ نہ جانے نظریں کیوں چورا رہا تھا وہ تو جیسے تمہیں کھانا کھلائے بینا بھیج دیں گے چلو تھوڑا سا کھا لینا باقی تمہارے اببہ جانا تب کھا لینا ہمارے ساتھ ہیں امی کو جواب دیئے بینا وہ باہر چلایا چچا کا دروازہ بھی آج نیا لگ رہا تھا اس نے لمبا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا آتن بال سوارے اور دروازے پر دستک دی زوبی جو زیر میں ہی پچھے پلنگ پر لیٹی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی یہ دستک کسی اپنے کا پتہ دیتی تھی اس نے پہلے زہیب کا انتظار کیا کہ شاید وہ کھول دے لیکن وہ گھر پر نہیں تھا دوسری دستک پر اس نے خودی دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا دروازے کے پاس جا کر بولی کون؟ کون ہے بھئی؟ مشارب اس کی آواز سن کر کھنکارا وہ دھیمی لہجے میں بولا مشارب ہوں دروازہ کھولو زوبی کی دھڑکن منتشر ہوئی اس نے پہلے پیچھے دیکھا سین کی درک شاید سریمانی ٹوپی مل جائے لیکن کچھ نہیں تھا توہن کرہن دروازہ کھولنا پڑا دلی دل میں خود کو ڈپٹا کیا ہے یار کیوں نروی سوری ہو کھا تھوڑی جائے گا کزن بھی تو ہے بس تم یہ رشتہ سوچو اس نے خود کو سمجھاتے ہوئے جیسی کوار کھولا سامنے مشارب اپنی مکمل وجاہت کے ساتھ موجود تھا زوبی نے اس کو ایک نظر دیکھا اور راستہ چھوڑ دیا جس کا مطلب تھا کہ وہ آجائے سلام کرتے ہوئے وہ گیٹ کے چھوٹے دروازے سے سا جھکا کر اندر چلایا وارکم سلام سلام کا جواب دے کر بھی نہ کوئی بات کی وہ اندر چلی گئی وہ بے روخی سے دیکھتے ہیں خیر دیکھتے تو ہیں وہ دھیرے سے بڑھ بڑھ آیا اس کی ماں کے بعد ساستابیت ہوئی تھی یہاں چچی نے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد زوہیب بھی آ گیا صوبی دوبارہ نظر نہیں آئی تھی مشارب کی نظر بھٹک کر اس کے کمرے کے کھلے دروازے کی طرف چاہتی جہاں سے روشنی باہر چھنگ کر آ رہی تھی پچھلا دور ہوتا تو وہ بلا جھڑک اس کے سر پر سوار ہوتا لیکن ابھی ایک دیوار ہائل ہو گئی تھی شرم کی جھڑک کی تھوڑا سا غصہ بھی تھا کیوں اس نے نکاح سے انکار کیا تھا چچی نے اس کی بیچینی نوٹ کر لی تھی بزوبی کے روئیے پر نالا تھی ایک دم بولی تو مشارب چونکا زہیر جاؤ ذرا اس نکمی سے کوئی کھانا لگا دے کب سے بچہ بھوکا بیٹا ہے وہ سر ہلا کر وہاں سے چل دیا مشارب کی آنکھیں تھکاوت اور نیم کی کمی سے دکھ رہی تھی اس نے ان کو آرام پہنچانے کو اپنی انگلیوں سے دبایا چچی فوراں بولی میں صد کے درد ہو رہے لاؤ یہاں سر رکھو دبا دوں اپنے بیٹے کا سر مشارب نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا اور بولا نہیں چچی جان میں ٹھیک ہوں سونگا تھا ٹھیک ہو جاؤں گا آپ کھانا نہ لگاؤ میں کھر جاؤں گا بھی فیسے بھی آپ کی بیٹی کو میرا آنا پسند نہیں ہے شاید آخری بات اس نے چچی کو ہنسانے کے لیے کی تھی کیونکہ چچی اور اس کی بڑی دوستی تھی اور زوبی پر بات کرنا ان دونوں کا پسندیدہ مشکلہ تھا لیکن چچی آج شاید ساس بنی ہوئی تھی جنہیں اپنے داماد کی فکر ستا رہی تھی بیٹی کو بھی سیف زون میں رکھ کر جھٹ سے بولی ارے نہیں ایسی پاتھ نہیں ہے میرے بچے وہ تو بیچاری کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی کتنی دفعہ تو جا کر گڑی میں جھانک آئی ہے کہ ابھی تک مشارب نہیں آیا مشارب نے جہاں بے یقینی سے چچی کو دیکھا وہیں کھانے کی ٹیبل سجاتے زوبی نے چاہا وہی پلیٹ وہ اپنے سر پر مالے جو اس کے ہاتھ میں تھی یعنی کہ ہاتھ ہو گئی اتنا بڑا جھوٹ وہ بھی مشارب کے سامنے اس نے گھورک اور زوہیب کو دیکھا جو ہنسی دبا رہا تھا کیونکہ وہ روز ہی زوبی سے دماغ کھپایا کرتا تھا وہ اس کی جینی حالت سے واقع تھا لیکن گھر والوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی زوبی سے متفق نہیں تھا چچی اور مشارب بڑے سوفے پر بیٹھے تھے اور زوہیب کھانا ٹیبل پر لگانے میں زوبی کی مدد کر رہا تھا گاہے با گاہے وہ مشارب سے کوئی نہ کوئی بات بھی کر لیتا جس سے بات کا روح بدل جاتا یا طویل ہو جاتا تھا اب چچی کی اس دروگ کوئی پر مشارب کو موقع مل گیا تھا بات کو طویل کر دینے کا اس تھیے وہ بھی زوبی کا رد عمل دیکھنے کو فری ہوا واہ بھئی ہماری راہ دیکھی جا رہی تھی اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا ایسا ہے کیا ملکہ ہم سچ سن رہے ہیں مشارب ٹانگ پر ٹانگ رکھے سوفے پر مزید پھیل گیا زوبی نے خاموشی نظر سے اس پر ڈالی اور چپ رہی زوہیب اور مشارب کے سامنے والے سوفے پر جا بیٹھا دیکھا چچی وہ تو بولتی بھی نہیں ہے زبان کسی کو دے دی ہے کیا چچی نے غصے سے بل کھایا ان کا بس چلتا تو زوبی کی گچی مرود دیتی لیکن اس جنگ کو انہوں نے مشارب کے جانے کے بعد تک ملتے بھی کر دی یار تم چھوڑو اس کو یہ بتاؤ کتنے دن کی لیپ پر آئے ہو زوہیب نے بین کا موٹ دیکھ کر بات کو بدلنا چاہا لیکن مشارب اب موٹ میں آ چکا تھا اب تو نہیں چھوڑ سکتا اب تو میسیز زباریا مشارب ہے وہ مشارب نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور زوبی سے نظر بچا کر زوہیب کو آف ماری یعنی وہ زوبی کو تنگ کرنے میں اس کا ساتھ دے اور زوبی اس کی بات سن کر تھاپ کر بولی نکاح ہوئے ہمارا میسیز نہیں میں تمہاری زیادہ پری ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ہاں میں تمہاری راہ نہیں دیکھ رہی تھی امی نے جھوٹ بولا ہے زوبی کی آخری بات سن کر جس طرح چچی نے سر پر ہاتھ مارا تھا وہیں زوہیب اور مشارب کا مشتر کا کہہ کا بلند ہوا یعنی کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کوئی بولا تو سہی مشارب کے بات سن کر ممیز پر پانی کا جک پٹک کر کچھن میں چلی گئی مشارب کے لبوں پر شریر مسکراہت بکھر گئی دشمن جہاں ساب میں ہو تو کہاں ناراض ہوا جاتا ہے وہ بھی اپنی ناراضی بول چکا تھا اب زوبی سے دو بدو لڑنے کو وہ دل و جان سے تیار تھا اوئے کیس تم نے چھٹی کا نہیں بتایا اس کو خیالوں میں کھویا دیکھ کر زوہیب نے اس سے پھر پوچھا جس پر وہ تل ملا کر بولا کیا ربی تو آیا ہوں آج ہی واپس چلا جاؤں کیا اس نے زوہیب کو گھور کر دیکھا اور کھانے سے انصاف کرنے لگا اب چاہے تو زوبی کے ہاتھ سے ہی پینی تھی ایسے تو پھر ایسے ہی سے کھانا کھا کر وہ کچن میں باری دوا جہاں زوبی چٹنی بنانے میں مصروب تھی اس کی بولٹ اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی مشارب کا دل مشلہ یہ لٹ اس کے خوبصورت چہرے کے گرت اس طرح گرتی تھی کہ اس کا چہرہ چھپا دیتی تھی اب حق تھا تو وہ ناراض تھی چیچک بھی تھی کہ پتہ نہیں کیا سوچے گی زوبی نے اس کی موجودگی کو نوٹس کر لیا تھا لیکن پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اس کو متوجہ کرنے کے لئے مشارب دھیرے سے بولا خود کو ڈانٹوں گا ساری باتوں پر نہ جانے کس بات پر خفا ہو زوبی نے چونک کر اس کی طرح دیکھا پھر اپنے کام میں مکن ہو گئی مشارب کو اس کی خاموشی اب چھپنے لگی اس نے آگے بڑھ کر اس کا کلائی تھام دی وہ اس کی حرکت کے لئے بلکل تیار نہیں تھی اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن گریف مضبوط تھی مجبوراں زوبی کو اپنے زبان کھولنی پڑی چھوڑو میرا ہاتھ مشارب نے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا لے کر ایک طرف رکھا جس سے اوکلی میں کچھ کوٹ رہی تھی نہ چھوڑو تو مشارب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جو دیدے پھاڑے اسے گھور رہی تھی چھوڑو برنے اسی ڈنڈے سے تمہارا سر پھاڑ دوں گی زوبی نے دوسرے ہاتھ سے اس کی انگلیوں کو کھولنا چاہا لیکن پوجی کا ہاتھ تھا کٹ تو سکتا تھا لیکن اپنی مرضی کے بینا ہٹ نہیں سکتا تھا مشارب کے لبوں پر مسکراہٹ رہیں گئی اس نے دیکھا اس کی کلائی اپسرخ ہو رہی تھی مضاحمت کرنے سے اور بھی سرخ ہو رہی تھی پھاڑ تو سر ہاتھ تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم یہ مو بھولانے کی وجہ نہیں بتاؤ گی بتاؤ مجھے زوبی نے لب پھینچے اور بولی میں نہیں بتا رہی ہاتھ چھوڑو زوبی نے مو دوسری طرف کر لیا نہیں چھوڑا حق ہے میراب مشارب نے ڈھیٹائی سے کہا کیسا حق میں نہیں مانتی یہ حق میں رضا کیا کیوں نہیں مانتی مشارب نے بنوئے سکیڑی ہاں صرف پانچ ازار اور تم نے مجھے خرید لیا زوبی نے تنز کیا مشارب نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور جیب سے والٹ نکال لیا زوبی نے دوسرے ہاتھ سے فوراں اسے سیلایا جو کہ سرخ ہو گئی تھی کتنا حق میں چاہیے بولو جو بھی دے سکتا ہوں وہ ابھی لے لو پاکی پھر لے لینا مو ٹھیک کل لو اور وجہ بتاؤ انکار کی زوبی کا دل دھڑک دھڑک کر شور مچا رہا تھا مشارب نے پانچ ازار والے کے ہی نوٹ نکالے اور اس کو تھمانے چاہے لیکن اس نے ہاتھ پیچھے کر دیے کیوں نہیں لے رہی میں خوشی سے دے رہا ہوں مجھے پتہ چلا ہے تم ناراض ہو اس رشتے پر کیوں ناراض ہو وجہ بتاؤ کیا پرابلم ہے مجھ سے زوبی آرام سے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور بولی کیا یہ وجہ کم ہے کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو مشارب نے ہنسی دبائی اور بولا چھوٹا ہوں لیکن لگتا نہیں نا یا پھر ثابت کرو کہ لگتا بھی ہوں لگاؤ اینک مہم کی زوبی نے اس کے چوڑے شانوں لمبے قد کو دیکھا اس کے سامنے کھڑے ہونے سے تو وہ باہر کا منظر بھی نہیں دیکھ سکتی تھی وہ چھوٹا تو عمر میں تھا قد میں تو بڑا تھا سار اٹھا کر دیکھنا پڑتا تھا وہ لا جواب ہو گئی لیکن پھر بھی بولی مجھے تو پتہ آئے نا کہ چھوٹے ہو مجھ سے اور ویسے بھی میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا مشارب سمجھ گیا تھا کہ زوبی کی عقل یہی تک تھی اس نے اسے ستانے کو پوچھا کتنی تانی میں تمہاری زوبی نے اچھمبر سے اسے دیکھا کھورو نہیں بتاؤ مشارب نے حکم دیا پالٹ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہے زوبی نے قدا سکا اور مشارب کو دیکھا پڑھاتی بھی ہو نا یونیورسٹی میں ہے نا مشارب نے اسے مزید الچایا ہاں پڑھاتی ہوں کیوں بھول بھی گئے اس کے تنز کو مشارب نے نظر انداز کیا صاف پتہ چل رہا تھا وہ اس کا مزاق اڑا رہے جب وہ ہنسی دباتا تھا تو اس کی آنکھیں ہنستی تھی اور اس کی روشن آنکھوں کے دیئے زوبی کو مبھوت کر دیتے تھے وہ اب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گترا رہی تھی مشارب کی آواز سماتوں میں گونجی تو ٹیچر سائیوہ سولہ جماعت پڑھنیاں پڑھا بھی رہی ہو پھر بھی تم اتنی کی اتنی ہو جب تم اپنا قد نہیں بڑھا سچی تو میں چار سال بڑا کیسے ہو جاؤں ایسے قبول کر لونا پلیز اور ہاں اگر پھر بھی کوئی تمہیں کہہ دے کہ میں تم سے چھوٹا ہوں تو میں ٹین کروا کر اپنی تون بڑھا لوں گا اور کیا کروں یار زوبی جو اتنے غور سے اس کو سن رہی تھی آخر میں اس کی ہسی چھوڑ گئی مشارب نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا ہاں بس فضول بول لو جتنا مرضی میں پھر بھی راضی نہیں ہوں اور جاؤں یہاں سے امی کو برا لگ جائے گا اس نے پھر ڈانٹا اٹھا کر اوکھلی ڈنڈا اٹھا کر اوکھلی میں رکھا اس کا مطلب تھا وہ جا سکتا ہے ملکہ اے علیہ راضی تو تم نہیں ہونا ہے ویسے بھی ہماری کونسا بھی شادی ہو رہی ہے تب تک کا ٹائم ہے میرے پاس میں تمہارا دماغ ٹھیک کر لوں گا مشارب نے اتمنان سے کور سینے پر بازو لپیٹے دماغ ٹھیک کرو گے یا دہی کرو گے جاؤ اب وہ غصے سے چلائی تینی لسی زوبی نے چٹنی والا ڈنڈا ہوا میں لے رایا نکلو یہاں سے بات مت کرو مجھ سے بہت غصہ ہوں میں مشارب نے خود کو بچانے کے لیے ہوا میں ہاتھ بلند کیا اور کہا اچھا اچھا جاتاں یار شرم تو نہیں آتی شوہر ہوں تمہارا شوہر کو مارو گی جہنم میں جاؤ گی پھر اور میں بیچارہ جنت میں اکیلہ رہ جاؤں گا ہوئے اف آخر میں بیچارے کے ارپاس موں میں ہی رہ گئے اور زوبی نے ڈنڈا کندے پر حلکے سے لگا دیا تھا مشارب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اب سکون ملا آئندہ مجھے تاغ مت کرنا مشارب نے ہستے ہوئے کندہ سے لائیا اور بولا پیہار سے جتنا مرضی مال لینا میری جان خصے میں ایک گھوری بھی برداشت نہیں کروں گا اوکے چلتا ہوں زوبی اس کے تکلنم پہ حیران کھڑی تھی کہ مشارب بولا یہ آپ کی نظر میرے بس میں ہوتا تو رکھ لیتا تجھے اپنے دل میں چھپا کر کہ تجھے سب دیکھتے ہیں اور مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا زوبی کو ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا اور باہر کی طرف چل دیا زوبی ابھی تک حیران کھڑی تھی کہ وہ لوٹ آیا ہے وہ ایک دم سے ڈر گئی اوہ سوری میں پوچھنے آیا تھا حق میر تو لیا نہیں مجھ سے کتنا دوں زوبی کے گال کلال ہو گئی یا یہ شاید اس کی شرم کی وجہ سے کبراہت تھی کہ اس نے بکلاہت کر ڈرنا مار دیا اس نے سوچا تھوڑی تھا وہ ایسے توفان کی طرح آئے گا اور سارا غصہ ختم ہو جائے گا وہ بھی تک ٹرانس میں تھی یار بتا بھی تو اچھا یہ لو تیس رکھ لو اپنی مرضی سے کچھ لے لینا باقی بات میں جو مزاجے یار میں آئے وہ اس کو زبردستی روپے تھما کر چلا گیا اور زوبی بند مٹھی کو دیکھتی رہ گئی شکریہ موسیقا